ہم لاہور میں سید جوار نکوی صاحب حویظہ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں گئے اور وطالغسقہ پورا ایک سمجھ لے سیٹی یہ بات کیا بھائی بچوں کے لیے بھیسے رکھی نہیں ہے دودھ کے لیے کپڑے کسی بچے کو دھونے پڑتے بقیدہ پورا پلانٹ لگایا بھائی کتابیں ان کے کورس کی اندر پرنٹ ہوتی ہیں کپڑے بچوں کے دیکھیں اتنے ساف ستھرے بچے ہیں کہ ماں باپ بھی اتنے ساف ستھرے بچے نہیں رکھ سکتے ان کی صحتیں بچوں کی بتا رہی ہیں کہ انہیں خوراں کوری مل رہی ہیں تو وہ جب میں نے نکوی صاحب سے پوچھا میں نے کہا یہ آپ نے بڑا زوردست سسٹم انہوں نے کہا میں جب خود پڑتا تھا میرے لیے سب سے تکلیف دے چیز تھی یہ کپڑے دھونا اور میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نے کوئی مدرسہ بنایا تو میں بچوں کو ان ساری تکلیفوں سے ازاد کروں اور واقعیوں نے ازاد کی ہے ہر چیز ایک نمبر کوالٹی کی جو وہ خود کھاتے ہیں وہ بچوں کو کھلاتے ہیں اور نظر آ رہے ہیں بچے تو سمجھ لیں بادشاہوں نے زندگی گزار رہے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کی ایفٹ پر پوٹ کرتے ہیں پیسہ لوگوں سے لے رہے ہیں اور جو ہاسپیٹل ہونے بنایا رہے ہیں پاکستان کا شاید ہی کوئی جدید ہاسپیٹل ہوں جو اس کا مقابلہ کرتا ہو ہاسپیٹل پورا اندر بنایا ہے باہر سے لوگ آکے علاج کرواتے ہیں ہر فسیلٹی موجود ہے پھر میں نے جب ویزٹ سارا کیا تو میں نے یہ بھی افظر کیا کہ انہوں نے صرف کہ شیعہ ملازمین رکھے ہوئے نہیں وہاں مجھے آدھی پندلی تک شلوارے اوچھے کیے ہوئے اہل ادیس ملازمین بھی نظر آئے ہیں ہاں انہوں نے کہا نہیں میں سارے مکام پر فکر کر کے دیوبندی بھی رکھے ہوئے ہیں بھی بھی رکھے ہوئے ہیں اہل ادیس بھی رکھے ہوئے ہیں شیعہ بھی رکھے ہوئے ہیں کوئی فرق نہیں رکھا ہوا جو اپنی فیلڈ کا اسپرٹ ہے اسے ڈیو رسپیکٹ مل رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فرقے کی بنیاد پر اسے نانچ کیا بچی ہیں تو پورا پورا انہوں نے نکاب اور پردہ کیا ہوئے نظر آتی ہے ایفٹ ہوئی بھی اسنا کی لوگ بھی موجود ہیں جو اسنا کی ایفٹ پوٹ کرتے ہیں رائش بہترین دی ہوئی ہے پاکستان کی شاید ہی کوئی یورسٹی جس کے پرائیویٹ جو ہوسٹلز ہیں وہ تو شاید مقابلہ کر لیں ادر ویس جو سرکاری ہوسٹلز ہماری یورسٹیز کے ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتے جو انہوں نے وہاں پر فسیلٹیز دی ہوئی ہیں لائبریری کے اندر باقی سارے ایک روپیہ نہیں کسی کا لگتا